موسیقی 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 ناظرین کلامی مقدس میں سے اپنی رہنمائی کے لیے آج ہم تلاوت کریں گے نئے حدناوے میں سے مقدس یوہنہ رسول کی معرفت لکی انجیل اس کا بار ہم ابا پہلی آٹھ آیات کلامی مقدس میں یو مرکوم ہے پھر یسو فسا سے چھے روز پہلے بیتنیا میں آیا جہاں لازر تھا جسے یسو نے مردوں میں سے جلایا تھا وہاں انہوں نے اس کے واسطے شام کا کھانا تیار کیا اور مرتھا خدمت کرتی تھی مگر لازر ان میں سے تھا جو اس کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے تھے پھر مریم نے جٹا ماسی کا آدھ سیر خالص اور بیش قیمت اتر لے کر یسو کے پاؤں پر ڈالا اور اپنے بالوں سے اس کے پاؤں پونچھے اور گھر اتر کی خوشبو سے مہگ گیا مگر اس کے شاگردوں میں سے ایک شخص یہودہ اس کریوتی جو اسے پکڑوانے کو تھا کہنے لگا یہ اتر تین سو دینار میں بیچ کر غریبوں کو کیوں نہ دیا گیا اس نے یہ اس لیے نہ کہا کہ اس کو غریبوں کی فکر تھی بلکہ اس لیے کہ چور تھا اور چونکہ اس کے پاس ان کی تھیلی رہتی تھی اس میں جو کچھ پڑتا وہ نکال لیتا تھا پاس یسو نے کہا اسے یہ اتر میرے دفن کے دن کے لیے رکھنے دے کیونکہ غریب غربہ تو ہمیشہ تمہارے پاس ہیں لیکن میں ہمیشہ تمہارے پاس نہ رہوں گا کلام امکدس کے پڑھے سنن جانے پہ خدا ان کے برکت ہو آمین ناظرین کلام امکدس کا یہ حصہ جو بھی ہمارے سامنے تلاوت کیا گیا ہے گزشتے اپیسوڈ میں بھی ہم اسی تعلق سے سیکھ رہے تھے اور جان رہے تھے بڑی انفرمیٹیو اور بڑی بابرکت باتیں اور بڑی ایتھیولوجیکل جو باتیں ہیں وہ آپ نے سنی اور یقیناً آپ سب نے بڑی برکت پائی آج بھی ہم اسی پیسج میں سے بہت ساری باتوں کو جانیں گے سیکھیں گے اور گفتگو کا آغاز آج ہم پرنسپل صاحب سے کریں گے پرنسپل صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں جب مریم نے یہاں پر جٹا ماسی قاد سیر خالص اور بیش قیمت اتر خدا انگیس مسی کے پاؤں پر ڈالا ہے اور اس کے بعد کلام میں لکھا ہے کہ اپنے بالوں سے اس کے پاؤں پونچھے اور یہودی روایت کے مطابق کیا یہ کوئی اچھی روایت ہے جس طرح سے مریم نے یہ کام کیا ہے کیا ان کے لئے ایکسپٹیبل ہے قابل قبول ہے جو کچھ خدا انگیس مسی کے قدموں پر وہ اتر ڈال کر رہی ہے دیکھئے ہمیں اس کو سمجھنے کے لئے اس وقت کے جگرافیہی حالات اور محول کو دیکھنے کی ضرورت ہے جب لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے سفر کرتے تھے تو راستے میں دھول پاؤں پر جم جاتی تھی اور جب وہ کسی کے ہاں مہمان کے طور پر جاتے تھے تو دستور یہ تھا کہ گھر میں جو غلاموں میں سب سے نچھلے درجے کا غلام ہوا کرتا تھا وہ آنے والے مہمان کی خاطرداری کا یہ قصہ تھا وہ اس کے پاؤں دھوتا تھا اور پھر رمال سے پاؤں پہنچتا تھا جیسے کہ خدامد یسوع المسیح نے مقدس شہنہ کی معرفت پاک انجیل کے تیرمیں باپ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع المسیح نے یہ جان لیا کہ باپ نے سب کچھ میرے ہاتھوں میں دے دیا ہے وہ شاگردوں سے آخر تک محبت رکھتا رہا سب کچھ میرے ہاتھ میں باپ نے کر دیا تو کتاب مقدس میں لکھا ہے وہ اٹھا اور اس نے رمال لیا اور شاگردوں کے پاؤں دھونا شروع کیے یہ ٹریڈیشن تھی یہ رواج تھا اور یہ ضرورت تھی اور اگر ایسے نہیں ہوتا تھا تو پھر آنے والے لوگ جو تھے وہ کمپرٹیبل فیل نہیں کرتے تھے اچھا نہیں سمجھتے تھے کہ میں آیا ہوں اور میرے پاؤں بھی نہیں دھوئے گئے اور یہاں اس واقعہ میں بھی خدامد یسوع شمان کوڑی سے بھی کہتے ہیں کہ میں آیا تو نے تو میرے پاؤں بھی نہیں دھلوائے اور اس بی بھی نے کیا کر دیا تو خدامد یسوع المسیح نے پاؤں دھونے کی رسم کو خود اپنے ہاتھوں سے ادا کیا تھا اور مقدس پترس نے کہا کہ میرے پاؤں نہ دھو وہ نہیں چاہتا تھا کہ یسوع اس قدر نچلے درجے میں چلا جائے کہ میرے پاؤں دھوئے کیونکہ وہ استاد ہے وہ نہیں چاہتا تھا کہ استاد اس قدر نچلے درجے پہ اور خدامد یسوع کو وہ کہتا اچھا تو نے پاؤں دھونے ہیں تو میرا سیر بھی دو دے میرے ہاتھ بھی دو دے تو خدا منہ نے یہاں پر بڑی گہری تھیالوجی کی آپ بات کرتے ہیں ڈاکٹر آئنس کی بات کرتے ہیں بہت گہری باتیں کی ہیں اسی تیرمے باب میں کہ جو نہا چکا ہے اسے پاؤں دھونے کے سوا کسی چیز کی حاجت نہیں اب اس کلام کے سبب سے جو میں نے تم سے کیا پاک ہو اس کا کیا مطلب ہے نئی پدائش کا غسل تمہیں مل گیا ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ نئی پدائش کا غسل جب تم میرے پیچھے ہو لیے تھے تمہیں مل گیا اب کس چیز کی حاجت ہے پاؤں دھونے کی اس کا کیا مطلب ہے اب تقدیس سینٹیفیکیشن کے محلے میں سے ہر روز تم نے گزرنا ہے سینٹیفیکیشن تقدیس کی دو حالتیں ہیں پہلی ہے جب کوئی بھی بدکار خدا کے پاس آتا ہے تو وہ اندر سے پاک کیا جاتا ہے پہلا کرنٹی اور پہلا باب دوسری آئیت پاک کیے گئے اور پاک ہونے کے لیے بلائے گئے دیفنیٹیف سینٹیفیکیشن فوری طور پہ خدا پاک کرتا ہے بھرے کے لہو سے پھر پاک ہوتے رہتے ہیں کلام کے وسیلے بھرے کے لہو کے وسیلے پاک روح کے وسیلے سو پاؤں دھونا سینٹیفیکیشن کی طرف جو ہونا تیرہویں باب پاؤں دھونا سینٹیفیکیشن کی طرف تھولوجیکل یہ سپیکنگ اس کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے یہ علامتی بات ہے لیکن یہاں پر خدا آمد یسو المسیح کو جو پاؤں دھونے اس کو تو سینٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ اندر سے پاک ہے وہ تو پاک بھرہا ہے بلکہ اس کی پاکیزگی سے ہم نے پاکیزگی پائی ہے پاکیزگی کے لباس وہ ہمیں بخشتا ہے لیکن یہاں پر پاؤں دھونا کہا تھا کہ یہ عزت کی بات تھی یہ تو اچھا سمجھا جاتا تھا عزت میں شامل کیا جاتا تھا کہ آنے والے مہمان کے جو گھر میں آیا ہے پاؤں دھوئے جائیں اور اس بی بی نے پانی کی بجائے آنسووں سے پاؤں دھوئے ہیں اور اگلی بات اس سے بھی اتم اس نے کر دی کہ اس نے رمال نہیں لیا رمال سے پاؤں نہیں پہنچے بلکہ اس نے اپنے سر کے بالوں سے اور بال عورت کی عزت ہے کتاب مقدس کے مطابق بال عورت کی عزت ہے سر کے بال عزت ہے ان کی تو اس نے اپنی عزت کو ایک باعزت ہستی کے قدموں پر رکھ دیا کہ تُو مجھ سے زیادہ محترم ہے تُو مجھ سے زیادہ اور جب ہم اس کو خدامند کہتے ہیں تو اس کا پہلا مطلب یہی ہے وہ جو تقریم اور عزت کے لائق ہے اپنی عزت اس کے قدموں میں رکھے اس نے عزت افضائی کی ہے اپنے خدامند کی دیکھنے والوں کو شاید اتنا اچھانا لگاؤ کہ یہ کیا کر رہی ہے لیکن خدامند نے پھر اس کا اور مطلب آگے سے لیا کہ اس نے یہ سب کچھ میرے کفن دفن کے لیے کیا ہے اس لیے پاؤں دھونا تو عزت کی بات تھی دستور کے مطابق تھا اور رمال کی جگہ بالوں کا استعمال پانی کی جگہ آنسوں کا استعمال یہ اس بی بی نے خاتون نے اور ہی بہت بڑا بلند رتبہ اختیار کر لیا خدامند کے قدموں میں کہ اس نے ایسے کر دیا ہے جی تینکیو سو مچ بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدامند کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں اور یقینا مریم کا یہ ایکٹ جو ہے جو کچھ وہ خدامند یہ سمسی کے لیے کر رہی ہیں وہ ان کی عقیدت محبت پیار میں کر رہی ہیں اور بطور میزبان بھی چونکہ وہ ہوسٹ ہیں اور مہمان کے لیے جس قدر رسپیکٹ عزت کی جانی چاہیے وہ اسی میار پر اس کو کر رہی ہیں لیکن اس سے کئی گناہ بڑھ کر کر رہی ہیں اور شاید جو عام عمومی حالات میں کیا جاتا ہے معمول کے مطابق اس سے بھی کہیں بڑھ کر کر رہی ہیں کیونکہ وہ دل سے وہ صرف رسمی طور پر نہیں بلکہ دل سے یہ سب کچھ کر رہی ہیں اور اس طرح سے وہ خدامند یہ سمسی کی عزت و تقریم کر رہی ہیں آگے بڑھیں گے اور یہاں پر خدامند یہ سمسی کے شاگردوں میں سے ایک شخص جن کا شمار شاگردوں میں کیا جاتا ہے یہودہ اسکریوتی کا تذکرہ ملتا ہے بڑے ہی مشکل سوالات یہودہ اسکریوتی کے تعلق سے پوچھے جاتے ہیں اور کیے جاتے ہیں انہی میں سے ایک سوال ہم ریورن ویسی مولا خوکر صاحب سے بھی کریں گے سر آپ ہماری رہنمائی فرمائیں یہودہ اسکریوتی کے تعلق سے تو خدامند یہ سمسی کو پہلے ہی سے پتا تھا بلکہ جب اسے بلایا گیا تب بھی پتا تھا کہ اس کا جو دل ہے وہ تبدیل شدہ نہیں ہے اور ابھی تک یہ جس طرح سے ابھی پرنسپل صاحب بات کر رہے تھے غسل کی اس نے وہ مکمل غسل بھی نہیں لیا ہے یعنی اس کا دل تبدیل شدہ نہیں ہے سکتا ہے رسمی طور پر اس نے سارے کام کی لیکن دل اس کا خدامند کے ساتھ اس کے باوجود خدامند یہ سمسی کیا وجہ ہو سکتی شکریہ پاچھ سب بہت خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں اور یہ پیسج ہے ابھی بڑا رچ ہے بڑی تیولوجیکل ڈولمنٹ ہے اس میں اور ڈاکٹرائنل چیز بھی ہے جس طرح پرنسپل صاحب نے ابھی بتایا ہے مریم کے سلسلے میں کہ وہ انہوں نے بال جو ہیں اپنے کھولے اور پاؤں کو دھویا اس میں جو ایک ڈاکٹرن ہے وہ یہ ہے کہ یہ جیسے پرنسپل صاحب نے بتایا کہ اس وقت کا کلچر یہ تھا کیونکہ اس کے ساتھ جڑی ہے بات میں اس لئے کرنے لگوں آپ کے اجازت ہو تو کلچر یہ ہے کہ ہر باعزت یہودی عورت کبھی اپنے بال نہیں کھولتی تھی اور ہر گناہگار عورت کسبی وہ اپنے بال کھول کے دعوت دیتی تھی پہچان نہیں اس کی پہچان یہ تھی کہ میں گناہگار ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں جو ڈاکٹرن آف سن ہے اس کا کنفیشن ہے یہاں کہ میں گناہگار ہوں اس نے بال کھول کے ثابت کیا کہ میں گناہگار ہوں مجھے نجات کی ضرورت ہے حالانکہ ویسے خاندانی طور پر وہ باعزت خاتون ہے خاندانی طور پر باعزت خاتون ہے بال بانتے ہیں اور بال کھولنا جو ہے یہ اس کا ایک پریکٹیکل کنفیشن ہے ہم تو اتوار کو پڑھ دیتے ہیں نا کنفیشن اور مو سے ہی پڑھ دیتے ہیں دل سے کنفیشن مارا ہوتا بھی نہیں ہے وہ گناہوں کا اقرار جو پڑھ دیتے ہیں نا تو کوئی بیڑو کی بیڑو کی مانت اپنا کرتے ہیں اقرار کرتے ہیں تو یہ جو خاتون ہے اس نے پریکٹیکلی کنفیشن کیا ہے کہ میں گناہ گار ہوں آئی ایم سینر ریچرڈ سینر اب اس نے کنفیشن کر کے یسم سی کو ثابت کیا ہے کہ اور وہ بھی پاؤں کے پاؤں کو صاف کرنا سو یہ صرف کلچر ہی نہیں تھا یہ کنفیشن ہے جو اس نے کیا ہے کاش ہمارا بھی صحیح کنفیشن ہو کبھی کہ ہم بھی اس کے سامنے دل کھول کر بات کر کے کہیں کہ بھئی ہم گناہ گار ہیں یہ جو یہودش کریوتی ہے یہاں ذکر کیا گیا ہے اس کو ہم چناؤں کے پر لے کر جائیں اور جائیں ہم یہ ہونا کہ جیل کے چھٹے باب کے سترمی اور اکترمی آیت میں دیکھیں والکہ میں نے تم سب کو چنہ ہے اور تم میں سے ایک شیطان ہے تم کو میں نے چنہ ہے یہ خدا میں یسم سی کے الفاظ ہے بارہ شہگردوں کو چنہ ہے میں نے تمہیں چنہ ہے اور تم میں سے ایک شرارتی نہیں یہ نہیں ہے کہ تم میں سے ایک شرارتی ہے نہیں شیطان ہے یعنی اس کو وہ ٹائٹل دیا ہے جو آسمانوں پر ابلیس کو دیا گیا ہے وہ والا ٹائٹل اس کو دیا ہے اس کی اس کی میں بتانے لگوں کیوں آپ جانتے ہیں کہ ابلیس نے وہاں پر غرور کیا اور خدا بننے کی کوشش کی اور بہت سارے ساتھیوں کو ساتھ ملایا یہ جو ڈاکٹر آف ہیل ہے یہ جو دوزخ ہے یہ پادر صاحب انسانوں کے لیے نہیں بنائیں گئی یہ اصل میں شیطان کے لیے بنائیں گئی ہے ابلیس کے لیے بنائیں گئی ہے اس کے فرشتوں کے لیے ان کی آگوٹ یہی ہے ان کی جو ڈیسٹینیشن وہ وہ ہے اس میں جائیں گے اب وہ کیا چاہتا ہے کہ میرے ساتھ میں اکیلا نہ ہوں میں اور میرے فرشتے ہی نہ ہوں دوزخ میں بلکہ بہت سارے جو خدا کے بنائے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی میرے ساتھ جائیں جس کی وجہ سے وہ اس کی جو منسٹری ہے وہ یحونا کی جیل کے دس باب کے دس میں بتایا ہے کہ چور آتا ہے چرانے اور ہلاک کرنے اور یہ اتباہ کرنے تو اس کی منسٹری ہے اب اس کے لئے مقصود شدہ جو مقام ہے وہ ابلیس کو اب ابلیس جو مرضی کر لے اس نے دوزخ میں جانا ہی جانا ہے اس نے دوزخ کیونکہ اس کی ڈیسٹینیشن ہے اس کا کوئی کنفیشن نہیں ہے نہ اس نے کرنا ہے نہ اس کا کنفیشن ایکسیپٹیبل ہے کیونکہ اس کو نام ہی یہ دے دیے اب یہودہ کو اس ٹیم میں شامل کر دیا گیا ہے اس کو شیطان کہہ کر اب دیکھیں چھٹے باپ کی سترمیہ دیکھیں اس میں دکھا ہے اور وہ شیطان ہے اس لئے کہ وہ اسے پکڑوائے گا اب جو بارہ شاگرد ہیں ان کی ہر کسی کی اپنی اپنی جاب ڈسکرپشن ہے جو کام دیئے گئے ہیں اس کو جاب ہی یہ دیا گیا ہے کہ یہ بطور لیکن خدا انسان مرک بڑھ رہے ہیں اس نے تو مرنا ہی مرنا ہے جس کے اوپر تین سو دو لگی ہوئی ہیں اس سے دو اور بندے مروا لیں تو اس کی معافی تو ہونی نہیں ہے اب یہ جو یہودہ نا ہے یہ تو اس کی اس کی ڈیسٹینیشن مقصوص ہو چکی ہے اب اس کو اسی کام کے لیے چنا گیا ہے کہ یہ یہ کام کر کے خدا کے منصوبے کی تکمیل کریں کیونکہ اگر یہ نہیں ہے تو ہو سکتا ہے گیارہ شکردوں میں کوئی بھی ایسا کام نہ کرے تو اس کی جو ڈیسٹینیشن ہے وہ ہی یہ ہے کہ اس نے دوزگ میں جانا ہی جانا ہے لیکن دوزگ میں جانا ہے تو پھر یہ کام کر لے ساتھ اسی سے کروالو نوہ بندہ ضرور پڑھوانا نوہ بندہ ضرور پڑھوانا تو مروہوانا ہے اس نے کہا کہ اس لیے تو مرنا ہی مرنا ہے یہ کام اسی سے اس نے کہا کہ اپنے آدم کو تو جیسا اس کے عقمے لکھا ہے ہونا ہی ہونا تھا لیکن اس شخص پر افسوس ہے جس کے وسیلے سے کہا یہ افسوس کے لائک ہے یہ یہ قابل رحم آدمی نہیں ہے اس کو منصوبہ یہ دیا گیا تھا کہ خدا کے منصوبے کے لیے استعمال ہو اور یسن مسیح کو موت تک پہنچائے اس نے بیچا موت تک پہنچایا مسلوبیت کے لیے اور اس نے کوئی کنفیشن نہیں کیا سوالہ حضر ہمیشہ ناظرین اپنے آپ کو خدا نے ہمیں ایوینجلیزم کرنے کے لیے بھیجا ہے یہ شرارتیں کرنے کے لیے نے بھیجا ہم کہتا ہوں کہ خدا نے ہمیں شرارت کے لیے نہیں بشارت کے لیے چلا ہے سو بشارت کریں بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ان کے خادم کے وسیلے سے ہم نے سنی ہے اور یقیناً آپ سب بڑی برکت پا رہے ہیں ناظرین یہاں پہ وقت ایک بریک کا لیں گے ایک شاٹ بریک ہمارے ساتھ رہے دیکھتے رہے ہیں ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی بیک پرنجان سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ان کے خدا ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے آگے بڑھیں گے اور پرنسپل صاحب سے جانیں گے پرنسپل صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائی ہیں یہاں پانچویں اور چھٹی دو آیات میں یہ مرکم ہے یہ اتر یہ یہودہ اسکریوتی کے الفاظ ہیں یہ اتر تین سو دینار میں بیچ کر غریبوں کو کیوں نہ دیا گیا اس نے اس لیے نہ کہا کہ اس کو غریبوں کی فکر تھی بلکہ اس لیے کہ چور تھا اور چونکہ اس کے پاس ان کی تھیلی رہتی تھی اس میں سے اس میں جو کچھ پڑتا وہ نکال لیتا تھا ہماری رہنمائی فرمائیں اس تعلق سے جو اس کا کردار اور اس کی باتوں کا تذکرہ یہاں پہ کیا گیا ہے دیکھیں یہاں پر ہم یہودہ اسکریوتی کو جو کچھ مریم نے کیا ہے اس پر کھلا اعتراض کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں ایک اور ٹیکس میں دکھ سے واقعہ میں شگرد بھی کہہ رہے ہیں یہاں پر یہودہ اسکریوتی کے نام لیا گیا ہے کہ اس نے یہ کہا ہے کہ یہ اتر تین سو دینار میں بیچ کر غریبوں کو کیوں نہ دیا گیا اب تین سو دینار ایک دین کی کمائی ایک دینار اس کا مطلب تقریباً یہ ایک سال کی کمائی کا اتر تھا کوئی معمولی بات نہیں کہ ایک سال کی آپ اپنی سیلری خداوند کے قدموں میں لاکے رکھ دیں it's not a joke ہم تو ایسے حدیعہ دیتے وقت بیچ میں سے بڑے نوٹوں کو سائیڈوں پہ کر لیتے ہیں اور چھوٹے سے چھوٹا نوٹ میں نکالتا ہوں اور وہ تھیلی میں ڈالتا ہوں لیکن اس لیڈی نے ایک سال کی تنخواہ پوری کی پوری کہہ لیں مزدوری کہہ لیں کچھ بھی کہہ لیں جوڑا ہوگا اس نے پیسہ کٹھا کیا ہوگا تو وہ اس نے لاکے خداوند کے قدموں میں رکھا اس خاتون کو دیکھ کر مجھے یاد آ رہا ہے امریکہ میں جب ہم گئے دوسری تیسری دفعہ تو ایک گھر میں ہم گئے وہ لیڈی پریئر پارٹنر تھی پی ایف ایس کے زمانے سے آج سے تقریباً پچاس برس پہلے تو وہ میری اہلیہ مطرمہ کو اپنے پرائیوٹ کمرے میں لے گئیں باجی ادھر آئیں بھابی ادھر آئیں وہ گئیں تو ایک ادھر انہوں نے لکھا ہوا تھا گلہ کہہ لیں اس میں سے پیسے پکڑ کے نکالتی چلی جاری ہیں نکالتی چلی جاری ہیں نکالتی چلی جاری ہیں ڈالر اور اینڈ پہ کہتی ہیں مجھے خداوند نے کہا ہے کہ ان کو ٹکٹ دے دو سوچا بھی نہیں تھا ہم نے اور نائز غرض سے کہے تھے کہ ہمارے ساتھ ایسے ہوگا خداوند کو دینے والے ہیں پھر ایک اور چرچ میں ایک دفعہ ہم پریچ کر رہے تھے اور پنڈی کی رہنے والی ایک لیڈی آئیں اور انہوں نے میرا خیال ہے چھ سو ڈالر اگر میں بتاؤں بھی تو کوئی ایسی بری بات نہیں ہے لاکھے تو اہلیا محترمہ کو پکڑائے باجی میں نے چرچ نہیں آنا تھا لیکن خداوند نے کہا اٹھ اور جو پیسے تُنہیں حدیعے کے لیے رکھے ہوں جا کے سارے کے سارے خدا کا خادم آیا ہے تو یہ دے دے اب اس بی بی کے دل کو دیکھیں اور یہودہ اس کے ریوتی کو اتراد ہو رہا ہے وہ خداوند ییسو کے ساتھ جو عقیدت ہے دل کے اندر جو پیار ہے اس پیار کا اظہار اور اپنے اندر جو اس کے دل کے اظر مسیح کے لیے خداوند کے لیے پیار ہے اس کا وہ اظہار کرنا چاہتی ہے تین سو دینار معمولی بات نہیں ہے ایک دن کی روٹی اور اس وقت کے حالات یہ تھے پلیز مجھے درہا کہنے دیں معاشی حالات یہ تھے کہ اگر کوئی مزدور ایک دن کام نہیں کرتا تھا کسی ڈھت کی وجہ سے گھر میں فوتگی ہو گیا نہیں گیا تو وہ اس دن روٹی نہیں کھا سکتا تھا یہ اس وقت کے حالات تھے اور امیر آدمی روٹی کھاتا رومال سے مو نہیں پہنچتا تھا امیر کنک کھاتا غریب جو کھاتا تھا اور امیر آدمی کنک کے نوالے سے مو کو پہنچ کے میز سے نیچے گرا دیتا غربہ آکے وہ نوالے اٹھا کے تو کھاتے تھے غریب کنک کو آکے امیر کی میز سے گرے ہوئے ٹکڑے اٹھا کر کھاتے تھے یہ حال تھا اس وقت اس قدر مفلسی تھی ہاں ٹھیک ہے یہ غریبوں کو دے کر ان کی لیے جو خوراک کا انتظام ہے ہو سکتا ہے لیکن اس نے ممکن ہے وہ کرتی ہوں گی ممکن ہے وہ غریبوں کی دادرس ہی کرتی ہوں گی لیکن اس نے تو خدا مند کے لیے اب یہدہ اس کے ریوتی کو پرابلم ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے اس لیے کہ وہ خدا کی نہیں دولت کی خدمت کا نے نکلا ہوا تھا تم خدا یسو جی نے فرمایا ہے اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے دونوں میں سے ایک کا چناؤ کرنا ہوگا اور اس نے خدا مند کا چناؤ نہیں کیا اس بھی بھی نے خدا مند کا چناؤ کیا اور اس نے دولت کو خدا سمجھ رکھا تھا اور دولت کے بارے میں تو کلام پاک میں بھی لالچ اگر آتا ہے وہ لالچی تھا جو کچھ خدا مند کے وہ ساری منیسٹری میں خواتین بھی حصہ ڈالتی تھی جو کچھ تھیلی میں پڑھتا کتاب مقدس کے مطابق وہ سب کچھ نکال لیتا تھا لالچ بری بلا عام طور پر ہمارے ہاں بھی کہا جاتا ہے کتاب مقدس میں لکھا ہے لالچ بت پرستی کے برابر ہے اس کا مطلب ہے اس کا خدا دولت پیسہ نہ کہ خدا مند کو پوجا وہ کرتا خدا مند کی عبادت خدمت کی بجائے وہ جو کچھ تھیلی میں پڑھتا تھا وہ نکال لیتا تھا اس کا مطلب ہے کہ اس کے جو بات وہ کر رہے غریبوں کے بارے میں جو کنسرن شو کر رہا ہے اس میں ملاورت تھی اس میں امیزش تھی اور جب مسیحی زندگی میں میری دینداری میں اگر امیزش آ جائے گی تو میں خدا مند کے حضور مقبول نہیں ٹھہروں گا اور مقبول اور فضل ایک ہی بات ہے نو کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ خدا مند کے حضور مقبول ٹھہرا جس کا معنی ہے and the favor of god was with him خدا کا فضل خدا اس کا حمایتی تھا خدا کا فضل اس پر تھا اس لیے اس کے اندر تو ملاورت ہے تو یہ خدا کی حضور کیسے مقبول ٹھہر تھا اس لیے بعد میں اس نے فانسی لے لی فانسی لے لی اس نے تو ہم یہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ یہودہ اس کا یوتی خدا کی پرستش اور دینداری کی زندگی گزارنے کی بجائے روپے پیسے کے لالچ میں روپے کو اپنا خدا سمجھ کے زندگی گزار رہا ہے اور یسو جو نے فرمایا تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے لہٰذا end اس کا کیا ہوا اس نے فانسی لے لی اور ہر وہ شخص جو اس طرح کی زندگی گزارتا ہے جس میں amazesh ہے ملاوٹ ہے خدا کی پوجہ ہیلیلویہ تعریف کریں گے اور دوسری طرف لالچ لالچ مکر فریب ریاکاری وہ کبھی بھی خدا کے فردوس میں داخل نہیں ہوگا اس لئے آئیں دینداری کی زندگی گزاریں خالص زندگی گزاریں اور خالص نیت کے ساتھ خدا کے حضور نظرانے نہ ہیں میں چلتے چلتے ایک بات کروں بڑی خاص ہے خدا نے قائن کے نظرانے کو قبول نہیں کیا تھا لکھا ہے حابل اور اس کے نظرانے کو قبول کیا اور اکثر میں یہ دعا کرتا ہوں خدا مند اس نظرانے سے بڑھ کر دینے والے کے دل کو قبول کر دل جب تو اس کے حضور پیش کرے گا اس میبی کی طرح اس نے دل پیش کیا ہے اور پھر ساتھ ہی وہ جٹا ماسی کا مہنگا ترین اتر بھی لے کر آئی ہے اس لئے دل نظرانے کے طور پر دے دیں اور جو نظرانہ لاؤ گے وہ قابل قبول ہوگا خدا اند برکت بک سے بڑی خوبصورت برکت باتیں جو خدا اند کے خادم نے مرسط شیئر کی ہیں کہ اتنے بھی لوگ اس وقت اس آواز کو سن رہے ہیں کلام کو سن رہے ہیں بڑی زبردست بات کہ ہمیں خالص نیت کے ساتھ خدا اند کی عبادت پرسش کرنی ہے اور یہ جو ریاکاری اور منفقت ہے یہ کبھی بھی کسی بھی منسی ہی زندگی کا حصہ نہ بنے جیسے خدا اند یہ سمسی ان یہودیوں کو فقیہوں فریسیوں کو شراعق عالموں کو اور بہت سارے صدوقیوں کو یہ کہتے رہے کہ تم ریاکار ہو سفیدی پھری ہوئی قبروں کی معنی دھو تو اس طرح کا رویہ خدا اند کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے ہم لوگوں کو فریب دے سکتے ہیں ہم لوگوں کو چیت کر سکتے ہیں لیکن یاد رکھیں خدا اند کو کبھی نہیں کر سکتے ہیں آگے بڑھیں گے اور ریورن ویسی مولا کوکر صاحب سے جانے گے سر آپ ہماری رہنمائی فرمائی یہاں ساتھویں آٹھویں دو آیات میں لکھا ہے پاس یسو نے کہا کہ اسے یہ اتر میرے دفن کے دن کے لیے رکھنے دے کیونکہ غریب غربہ تو ہمیشہ تمہارے پاس ہیں لیکن میں ہمیشہ تمہارے پاس نہ رہوں گا کیا مطلب ہے ان آیات کا شکریہ آپ آئے سب جو پہلی چار آیات ہیں اس میں ایک بہت بڑا ایکٹ ہے مریم کا لازر کی بھیل مریم کا جو اس نے کیا ہے کہ جٹا ماسی کا آدھا سیر جو اتر ہے وہ یسو مسیح کے اوپر اس نے مسا کیا ہے یا انڈیلا ہے جو بھی ایکٹ ہے اس کا اب اس ایکشن کے اوپر اس عمل کے اوپر دو بڑے ریاکشن آئے ہیں ایک ریاکشن جو ہے پرنسپل صاحب نے بتایا ہے پانچمیں اور چھٹی آیت میں وہ ریاکشن آیا ہے یہودہ اسکریوتی کا اور دوسرا ریاکشن جو ہے وہ یسو مسیح کا آیا ہے وہ ساتمیں اور آٹھمیں آیت میں ہے اب دونوں ریاکشنز کو ہمیں دیکھنا ہوگا پہلا تو بتا دیا گیا ہے دوسرا میں بتاتا ہوں لیکن پہلے کو ایس کانٹیکس میں یوز کروں گا کیونکہ مریم نے تین چیزیں جو ہیں یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مریم کی زندگی میں تین چیزیں نظر آ رہی ہیں پہلی بات کہ برملا کنفیشن ہے مریم کا اپنے بالوں سے خدا مدی یسو مسیح کے پاؤں کو پہنچنا یہ ایک کنفیشن ہے کہ آئی ایم سینر اور آئی نیڈ ایسیو یہ مریم کا کرفیشن ہے جو ہم سب کا ہونا چاہیے پھر اس کے بعد مریم نے ایسا کیوں کیا ہے کہ مریم نے خدا مدی یسو مسیح کو ایک نالج کیا ریکنگنائز کیا بطور سیویر وہ پہچان گئی ہے اس کو پتا چل گیا ہے کہ where is my salvation کہاں ہے میری salvation اور جب انسان کنفیس کرتا ہے اور ایک نالج کر لیتا ہے ریکنگنائز کر لیتا ہے تو پھر اس کے اندر ایک عقیدت ڈولپ ہو جاتی ہے اور عقیدت جو ہوتی ہے یہ پریکٹیکل زندگی بسر کرنا یعنی ایک عملی زندگی بسر کرنے کی طرف میں راگب کرتی ہے سو یہ تین سٹیپس ہیں مریم کی زندگی کے کہ اس نے پہلے اپنے آپ کو گناہگار مانا اور خدا میں یسو مسیح کو بتا اور سیویر ریکنگنائز کیا اور پھر عقیدتاً اس نے یہ ایک جو ہے سارا کیا ہے کہ اب میرے لیے میرے گھر کی جو قیمتی ترین چیز ہے وہ میری یسو پر قربان ہے اور پرنسپل صاحب نے بتایا بھی میں اس کی کلکولیشن کر رہا تھا رات کو جب میں اس کا مطالعہ کر رہا تھا یہ جو تین سو دینار ہیں یہاں بتایا گیا ہے یہ آج کی جو ہمارے روپیز میں قیمت بنتی ہے یہ کوئی پچپن ہزار کے قریب بنتی ہے یعنی اچھے اچھے جو آپ کے جو پرفیومز ہیں تین چار ہزار سے پانچ ہزار سے شروع ہوتے ہیں پترہ بیس تیس ہزار تک چلا جاتا ہے اور وہ پھر تھوڑا سا پس پس کر کے تھوڑا سارا دن اس میں ہم کوش رہتے ہیں گیا ہم نے یہ پچپن ہزار کی بوتل ہے اس کے پاس جو اس نے ایک ہی وقت میں اور یہ بیان کیا کرتی ہے کہ جب مجھے یسو مل گیا ہے جب میری نجات میرے گھر میں آئی ہوئی ہے تو زکیہی نے کیا کہا تھا میں اپنا آدھا مال گریبوں کو دیتا ہوں اور جو رہا گیا ہے وہ ان کو دے دوں گا جن کا میں نے نہاق کھایا ہوگا ہے یعنی سارا کا سارا مال دے دیا اس نے ٹھیک ہے وہ جو عورت آئی ہے جو اس نے ہیکل میں چندہ ڈالا ہے اس نے سارا مال دے دیا اور یہاں بھی مریم نے یہ عمل کر کے وہ سارا کا سارا بوتل جو ہے پچپن ہزار کی بوتل جو ہے وہ اس نے یسو مسیح کے قدموں میں ڈل دی ہے یہ ثابت کیا کہ میرے نزدیک ارپے پیسے کی یا میری مادیت کی یا میری جو چیزیں ہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے جب یسو مل گیا ہے مجھے تو اتر کیا چیز ہے اس وقت کی یہ کافی قیمتی دات میں نے بتا دیا اب اس کے اوپر ریاکشن آیا ہے یہودہ اسکریوتی کا اب یہودہ اسکریوتی کا وہی ریاکشن ہے جو ہیرادیس کا ہے کہ جب یسو مل جائے تو مجھے بتانا میں بھی آ کے اس سے سجدہ کروں گا یہ سیم یہی ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ تو غریبوں کے لئے گربہ کے لئے استعمال ہو سکتا تھا جبکہ اس کے ذہن میں کوئی غریب شریب نہیں تھا کوئی غریب شریب نہیں تھا اس کے ذہن میں پرنسل صاحب بتایا کہ یہ چور تھا اور وہ پیسے نکال لیتا تھا یہ مادیت پرست آدمی ہے اور اس ریاکشن کو کنڈم کرنے کے لئے ساتمی اور آٹھمی اعتا گئی ہے پس اب یہ میں کئی دفعہ کہتا ہوں جب پس آ جائے نا یہ نتیجہ ہوتا ہے یہ ایسا ایڈجیکٹیو ہے کہ کنجنگشن ہے جو نتیجہ تن ریزلٹنٹ کنجنگشن اب اس کو کہتے ہیں نتیجہ نکال دیا یسوسی نے نتیجہ کیا پس یسوس نے کہا کہ اسے یہ اتر میرے دفعن کے دن کے لئے رکھنے دے کیونکہ غریب غربہ تو ہمیشہ تمہارے پاس ہیں لیکن میں ہمیشہ تمہارے پاس نہ روں گا اب یہاں سیٹنگ دا پرائیورٹیز کہ خدا میں یسوسی کہہ رہے ہیں کہ میں آخری ہفتہ ہوں آپ کے پاس آخری ہفتہ ہوں یہی آخری جو ہفتہ ہے یہ شروع ہو گیا ہے یہ تین چار دن جو ہے خدا میں یسوسی مریم نے پہچان لیا ہوا ہے کہ اب یہ کرسیفائی ہونے کے لئے جا رہا ہے ساری دنیا کی نجات کے لئے یہ اپنے آپ کو قربان کرنے کے لئے جا رہا ہے اب یسوسی نے کہا ہے کہ دو ضرورتیں ہیں دو ضرورتیں ہیں اور ان دونوں ضرورتوں میں اب یہ دیکھنا ہے کہ جو پرائیورٹی ہے وہ قوم سی ہے اور یہ فیصلہ کرنا ایمانداروں کے ہاتھ میں ہے کئی دفعہ ہم غریبوں کو خیال کر لیں لیکن اپنے نجات کھو دیں غریبوں کو خیال کر لیں لیکن اپنے نجات کھو دیں یہاں نجات بڑی ضرورت ہے غربہ کی مدد سے میری نجات کسی غریب کی مدد سے زیادہ ایمپورٹنٹ ہے تو یہ اس مصی نے کہا کہ پہلے نجات کیا ہفتہ ہو جائیں پھر غریب غربہ آپ خود وخود ان کی خدمت کرنا شروع کر دیں گے آپ کی مسیحی عملی زندگی کا نتیجہ یہ ہوگا کہ غریب غربہ کو آپ سپورٹ کرتے رہیں گے آج وہی ایماندار غریبوں کو سپورٹ کرتے ہیں جو ایماندار ہیں جو لالچی ہیں یا جو دولت کو پیار کرتے ہیں وہ جتنے بڑے مرسی دولت مند اور چاہے ایماندار بھی ہوں یعنی ایماندار سے امراد نامنل جو بلیورز ہیں وہ دولت مند ہیں لیکن مدد نہیں کرتے کسی کی جب تک نجات یافتہ آپ نہیں ہیں آپ کسی دوسرے کے مدد کے لئے تیار نہیں ہیں صرف مسیحی ہونا کافی نہیں ہے نجات یافتہ مسیحی ہونا کافی ہے پریز گار پریز گار تینکیو سو مچ بڑی خوبصورت اور بڑی پریکٹیکل عملی باتیں جو خداوند کے کلام میں بھی جن کی ایمانداروں سے ہیں کہ ایماندار جو ہیں وہ اس طرح کا ایکٹ کریں کہ دوسروں کے لئے وہ بابرکت ہوں اور وہ ہوگا تب جب ہمارے اندر خداوند کا کلام کام کرے گا اور ہم حقیقی مسیحی بنیں گے نامی مسیحی کبھی بھی اپنے کردار سے خدا کو خوش نہیں کر سکتے کیونکہ وہ کردار دکھاوے کے لئے ہے وہ کردار لوگوں کو امپریس کرنے کے لئے ہے لیکن جو حقیقی مسیحی ہیں ان کے اندر سے حقیقی کردار جو ہے وہ نظر آئے گا دکھائی دے گا تینکیو سو مچ سر تینکیو سو مچ ناظرین یقیناً آج کے پرگرام کے وسیلے سے بھی آپ نے بڑی برکت پائی ہے ابھی بھی آپ کا کوئی سوال ہو سکرین پر دیئے گے نمبرز ڈائل کریں اپنا سوال ہم تک پنچا سکتے ہیں کوئی دعای درخواست تو دے سکتے ہیں ہمارے تمام پرگرامز آپ یوٹیوب پہ ووچ کر سکتے ہیں ووچ کرنے کے لئے برکت ٹی وی افیشل کے نام سے ہمارا چینل ہے ضرور سے سبسکرائب کریں دوسروں کے ساتھ شیئر کریں آئندہ ایک نئے پرگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کیلئے اجازت دیجئے دیکھتے رہے برکت ٹی وی گارڈ بلیس چوار